بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہوایو سٹورنٹ امید ہے آپ لوگ خیدیت سے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی آج ہماری سماری ہسٹری کی کلاس ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے فڑا تھا ٹھیک ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو اقتدار کیسے منتقل ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جی تاج برطانیہ کو اقتدار منتقل ہونے کے بعد انہوں نے قانون حکومت ہن ایک اٹھا سو اٹھاون پیش کیا ٹھیک ہے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو سب سے بہلے انہوں نے کیا کیا برطانیہ کے لئے ایک قانون بنایا ٹھیک ہے اسی قانون کے بعد ملکہ برطانیہ قانون کے حوالے سے ملکہ برطانیہ نے ایک اعلان جو ہے نا وہ بیجا ٹھیک ہے ایک اچھا جی ایک اعلان جو ہے نا یہاں پہ کیا ٹھیک ہے اس اعلان کو یہاں پہ یہاں کا جو گورنر جنرل تھا جنرل کرنگ نے اس کو علابات کے دربار میں اس کو پڑھ کر سنایا تاج برطانیہ کے اس اعلان کی کچھ نمائی خصوصیات تھی جو انہوں نے کس کے لئے ہندوستان کے لئے انہوں نے یہ قانون بنایا تھا اس قانون کے کچھ خصوصیات ہے جو کہ ہم پڑھیں گے یکم نومبر 1858 کو گورنر جنرل کرنگ نے علابات کے دربار میں انہوں نے ایک دربار منقد کیا ایک جلاس بلایا اور ملکہ برطانیہ قیلت میں پڑھ کر سنایا ملکہ برطانیہ نے کون کون سی خصوصیات ان کی اس بیان میں شامل تھے نمبر ایک دیکھیں برسغیر پاک وہین پر اقتدار اسٹ انڈیا کمپنی سے ملکہ برطانیہ کو منتقل کیا گیا باقاعدہ اعلان کے ذریعے انہوں نے بتایا ٹھیک ہے کہ اسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی ہے اور سارا کا سارا اقتدار جو ہے نا وہ کس کے ہاتھوں چلا جائے گا ملکہ برطانیہ کو منتقل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی انہوں نے باقاعدہ دربار میں اعلان کے ذریعے یہ بات عوام کو بتائی دوسری بات انہوں نے بتائی یا ملکہ برطانیہ کے اعلان میں جو دوسری بات تھی وہ کیا تھی عوام کو بتایا گیا کہ وہ حکومت ہند کے وپادار رہے کیونکہ وہ ملکہ برطانیہ کے نمائندے ہیں اب یہاں کے عوام کو بتایا گیا ٹھیک ہے زور دیا ان پہ کہ حکومت ہند یہاں پہ جو حکومت بنی ہے ٹھیک ہے وہ ملکہ برطانیہ کے نمائندے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ٹھیک ہے جو بھی حکومت چلائیں گے وہ کس کی مرضی کا ہوگا ملکہ برطانیہ کی مرضی کا ہوگا اسی لئے عوام کو چاہیے کہ وہ کس کے وفادار رہے حکومت ہند کے وفادار رہے یہاں پہ یعنی کسی قسم کی بغاوت وغیرہ نہ کرے کسی بھی قسم کی کوئی اختلافات وغیرہ سر نہ اٹھا اسی وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا دوسرا ہے کننگ کو برسغیر پاکوہ ہند کا پہلا گوانہ جنرل مقرر کیا اسے ہدایہ دی گئی کہ وہ ملکہ کے احکامات سکرٹی اپ اسٹریٹ کے ذریعے حضور کریں گے اچھا جی کرنگ کو یہاں کا پہلا گوانہ جنرل یعنی وحسرہ مقرر کیا جو برسغیر کا جو کہ ہندوستان کے پورے انتظام کو سنبھال رہا تھا اچھا جی ان کو ہدایت کہاں سے ملتی ملکہ برطانیہ کے احکامات اس تک کون پہنچاتا سکرٹی اپ اسٹریٹ کا ایک عہدہ تھا جو کہ خاص طور پر ہندوستان کے لیے گوانہ جنرل کو یعنی وحسرہ کو ہدایہ جاری کرنے کے لیے عہدہ بنایا گیا تھا ملکہ برطانیہ سے ہدایات لے کر وہ کس کو بیچتا گوانہ جنرل کو اچھا جی دوسرا تھا چوتھے نمبر پر ملکہ نے اعلان کیا کہ ہم حکومت برطانیہ کسی ملک پر جاریت کرے گی اور نہ ہی کسی اور کو جاریت کی اجازت دے گی اچھا جی جاریت کا مطلب ہے کہ ظلم و ستم اور زبردستی نہیں کرے گی کسی بھی ملک کے ساتھ ٹھیک ہے نہ تو وہ خود کرتی ہے اور نہ کسی دوسرے کو اجازت دے گی کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ یا کسی عوام کے ساتھ وہ زیادتی کرے ظلم اور ستم کرے یہ ان کے اعلان میں شامل دی یہ بات اچھا جی اس کے علاوہ جو شاہد یہاست ہے جو راجے مہاراجے جن کا الگ انتظام تھا ان کو بھی احترام کیا جائے گا وہ اگر حکومت کا ساتھ دے گی الہاق چاہتی ہے یا الگ رہنا چاہتی ہے اسی لئے ان کا احترام کیا جائے گا ٹھیک ہے نمبر پانچ پر ہے پاک و ہن میں عوام کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا اس کے علاوہ یہ اعلان کیا گیا کہ یہاں پہ حکومت کیا کرتا جبرتانیہ کا کام کیا ہوگا کہ پاک و ہن کے عوام یہاں پہ برسغیر میں جو ہندوستان میں جو عوام رہتی ہے ان کی خوشحالی پلا اور بہبود کے لئے حکومت جو ہے وہ کام کرے گی ٹھیک ہے ان کی خوشحالی کے لئے ان کی ترقی کے لئے ٹھیک ہے ان کی جو حکومت بنی ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لئے بنائی گئی ہے اور ان کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنائی گی ٹھیک ہے نمبر چی ہے مذہبی ازادی میں مداخلت نہیں کی جائے گی کسی بھی قسم کی مذہبی ازادی ان کی چینی نہیں جائے گی وہ مسلمان ہو وہ ہندو ہو وہ سکھ ہو ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو مذہبی آزادی دی جائے گی حکومت ان کی مذہبی آزادی میں مداخلت نہیں کرے گی نمبر ساتھ ہے ریایہ کو غیر جانبداری قابلیت اور اہلیت کی بنیت پر سرکاری ملادمتوں میں حصہ دیا جائے گا عام سی بات ہے کہ جو حقدار ہوگا اس کو سرکاری ملادمتوں میں حصہ دیا جائے گا جو زیادہ تعلیمی حافتہ ہوگا جو زیادہ قابل ہوگا اچھا جی نہ کوئی جانبداری ہوگی نہ کوئی رشوت کچھ بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہی سرکاری ملادمتوں میں عوام کو حصہ دیا جائے گا نمبر ساتھ ہے نمبر آٹھ قانون بناتے وقت پاک وحین کے عوام کے مذہب مذاہب رسم و رواد اور آداد وغیرہ کو مد نظر رکھا جائے گا کوئی بھی قانون بناتے وقت یہاں کے عوام کے رسم و رواد تحزیب و سقاپت اور ہر چیز کو مد نظر رکھا جائے گا ٹیک ہے اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کے رسم و رواج اور انگریزوں کے رسم و رواج اور ٹیک ہے مذاہب ہر چیز میں آداد اور اتوار میں فرق ہے نہ اسی لئے ان کا قانون اور ہمارے قانون میں فرق ہوگا ٹیک ہے تو تاج برطانیہ نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ جو بھی قانون ہم بنائیں گے ٹیک ہے وہ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوگا یہاں کے عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے رسم و رواج کو تحزیب و ثقافت کو آداد اور اتوار کو ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جائے گا ٹیک ہے نمبر نو ہے امن و امان کو اولیت دی جائے گی اور انگریزوں کو قتل کرنے کے علاوہ ہندوستانیوں کو تمام والدیا ماب کی جائے گی اچھا جی جتنے بھی ٹیک ہے امن و امان کو یقینی بنایا جائے گا یعنی جنگ و جگڑے اللہ لائیہ یہ وغیرہ ختم ہو جائے گی ملک پہ امن قائم ہوگا ٹیک ہے امن کے علاوہ اچھا جی اب ایک بات یہاں پہ انہوں نے کہی کہ انگریزوں کو جنہوں نے جسوں نے انگریزوں کو قتل کیا ہے اس جرم کے علاوہ ہندوستانیوں کی تمام جو ہیں نا گناہ یا غلطیاں ماب ہو جائے گی ٹیک ہے اگر انہوں نے انگریزوں کو قتل کیا ہے تو اس کی ان کو سزا ملے گی سوائے اس کے باقی تمام غلطیاں ہے وہ معاف ہو جائے گی ٹھیک ہے ملکہ برطانیہ کا یہ اعلان پاک و ہند کی سیاسی تاریخ پر بہت اہمیت کا حامل ہے ٹھیک ہے یہ خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ٹھیک ہے جیسے ہی ان کی برطانیہ کی یہاں پہ حکومت شروع ہو گئی برطانیہ کی حکومت شروع ہو گئی تو ان کی یہ پہلے پہلے پہلی جو ہے نا ان کی ان کی حکومت شروع ہو گئی تو یہ ان کے ہدایات تھے جو انہوں نے پاک و ہند کے لیے بیجے تھے ٹھیک یہ اعلان کب ہوا یہ اعلان جو ہے نا انیس سو سترہ تک نزم نسخ کی بنیاد رہا ٹھی ہے اور انیس سو سترہ تک نزم نسخ کا حصہ رہا ٹھیک ہے اور انیس سو سترہ کے بعد جو ہے نا اس میں ترامیم ہوتے گئے ٹھیک ہے علگ الگ خصوصیت آتے رہے یا اس میں تبدیلیہ ہوتی ٹھیک ہے